اسلام علیکم میں ہوں سیراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علمینیہ میں دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میرے ایک دوست شہزاد کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے اگر آپ کے پاس بھی کچھ یونیک ٹاپکس ہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ٹی وی اور ریڈیو کی ایجاد کے بعد جہاں ریڈیو پر مختلف پروگرام سننے کو ملتے تھے تو وہیں ان کو بولتی شکلوں کی صورت میں ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا دوستو ٹی وی کے ابتدائی دور میں خبریں اور عام سے پروگرام چلائے جاتے تھے جو ہر عمر کے لوگ نا چاہتے ہوئے بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھتے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پروگرامز کی ورائیٹی میں مزید غصت آئی اور ہر عمر کے لوگوں اور ان کی ڈیمانڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے پروگرامز بنانے کا میلہ شروع ہوا جن میں وائلڈ لائف ایڈوینچر اور کارٹونز بغیرہ شامل تھے دوستو انہی پروگرامز میں ایک پروگرام ایسا بھی تھا جس نے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے لوگوں کو اپنا مددہ بنایا دوستو اس شوہ کا نام ڈبلیو ڈبلیو ای تھا یعنی ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ جس نے دنیا کے تمام ممالک سے بھاری تعداد میں آڈینس کی توجہ کیپچر کرنا شروع کی اور اس کی یقینی وجہ یہی تھی کہ لوگ ڈبلیو ڈبلیو ای کو اصل لڑائی سمجھ کر دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر نئے شوہ میں دیکھنے والوں کی سنسانہت اور رماج بڑھ جاتا ہے اور بہت سے لوگ بھاری رقمیں ادا کر کے ڈبلیو ڈبلیو ای کے مقابلوں کو لائف دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں یہ لڑائی غصہ بھڑاس سب اصلی ہوتا ہے دوستو کیا یہ ڈبلیو ڈبلیو ای واقعی میں اصل ہے یا اس کے تمام مقابلے سکرپٹڈ ہوتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک یوں تو ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کا سفر شروع ہوتا ہے اٹھارہ سو ساٹھ سے جب پروفیشنل ریسلرز سرکست والوں کے ساتھ کام کرتے تھے اور رنگ برنگی کوسٹیوم پہن کر ایک دم سکرپٹڈ کشتی کرتے تھے جو یقیناً ایک دوسرے کو چوٹ پہنچائے بغیر پیسے کمانے کا اچھا ذریعہ تھا دوستو اس کے بعد ڈبلیو ڈبلیو ای نے مختلف ادوار دیکھے مگر میں آپ سے ڈبلیو ڈبلیو ای کا ذکر اس کے ٹیلویجن کے دور میں داخل ہونے سے کروں گا ریسلنگ چونکہ ایک نیشنل کھیل مانا جاتا تھا اسی لئے ٹی وی کی آمد کے ساتھ ہی ریسلنگ کے پروگرامز چلانے کا آغاز شروع ہوا جس نے ریسلنگ کو ایک نئی شکل میں پوری دنیا کے سامنے متعارف کر آیا کیونکہ ٹی وی پہ بتائی جانے والی ریسلنگ میں ڈراما کومیڈی اور ایموشن کو بھی شامل کیا گیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کی دلچسپی مزید بڑھے اسی طرح ٹی وی کے مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے یہ کھیل اسی کے دور میں پہنچا اور شروع میں ڈبلیو ڈبلیو ای کا نام ڈبلیو 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 ایف تھا یعنی ورلڈ وائٹ ریسلنگ فیڈریشن اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے ڈبلیو ڈبلیو ایف یعنی ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن رکھا گیا دوستو اسی کے دور میں ریسلنگ کے پروگرامز اپنے اروج پر تھے جس نے نئے نئے ستاروں کو بھی جنم دیا جس میں ہوگن جیسے کئی دوسرے نام شامل ہیں دوستو انیس سو اسی کے دور میں ہی ونسنٹ میکمین نے اپنے بیٹے ونس میکمین کو یہ فیڈریشن حوالہ کی دوستو آپ نے ونس میکمین کو کئی باہر کشتی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور اس کا سٹیج نیم مسٹر میکمین ہے دوستو مسٹر میکمین ہی ڈبلیو ڈبلیو ای کا سی ای او اور چیئرمین ہے اور اسی کے ہوتے ہوئے ڈبلیو ڈبلیو ایف نے ڈبلیو ڈبلیو ای کا نام اختیار کیا یعنی ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ دوستو ڈبلیو ڈبلیو ای میں لیٹر ای یعنی انٹرٹینمنٹ ظاہری طور پر بتاتا ہے کہ اس کھیل کو تفریق کے لیے ڈراماٹائز کیا جاتا ہے یعنی اس کی تمام لڑائیاں اور مقابلے سب کے سب سکرپٹڈ ہوتے ہیں مگر آج بھی بہت سے لوگ ان ریسلرز کی ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے اس کھیل کو بلکل اصلی سمجھتے ہیں دوستو اب بات کریں گے ان سوالوں کے بارے میں جو ریسلنگ سے متعلق ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں نمبر ایک کیا ریسلنگ واقعی جھوٹ ہے دوستو حال ہی میں ریسلنگ کی دنیا کے ایک سٹار نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ ڈیولیو ڈیولیو ای بلکل شیکسپیر کے ڈرامے کی مانند ہے جس طرح شیکسپیر ڈراما لکھتا تھا جسے ایکٹرز پڑھ کر کہیں کہ گھنٹوں اور دنوں کی ریحسل کے بعد سٹیج پر پرفارم کرتے تھے ٹھیک اسی طرح ریسلنگ میں بھی ریسلرز سکرپٹ پڑھنے کے بعد ریحسل کر کے اسے بقاعدہ پرفارم کرتے ہیں یعنی ریسلنگ بالکل ڈرامو اور فلموں کی طرح ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ریسلنگ میں بغیر کسی غلطی کے ایک ٹیک میں ہی سب کچھ کیا جاتا ہے دوستو دوسرا سوال یقیناً یہی ہوتا ہے کہ اگر واقعی ریسلنگ فیک ہے تو اتنی مار کھانے کے بعد ان کو درد کیوں نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ ٹی وی پر دکھائی جانے والی ساری فائٹ کو خاص اینگل سے کیپچر کر کے دکھایا جاتا ہے یعنی ہمیں یوں لگتا ہے کہ واقعی مکہ دوسرے کے موں یا پھر پیٹ پر لگتا ہے مگر وہ اصل میں اسے چھوٹا بھی نہیں کیونکہ اسے دوری رکھ کے صرف مارنے کا سٹائل بنایا جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ ریسلنگ میں استعمال ہونے والی رنگ کو بھی اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی شاکس کو ایبزارب کر دی ہے یعنی جب اس پر ریسلنگ گرتا ہے تو اسے کم سے کم درد محسوس ہوتا ہے دوستو تیسرا سوال یقینا یہی ہوتا ہے کہ اگر ریسلنگ فیک ہے تو ریسلنگ کے دوران نکلنے والا خون تھوڑی نہ فیک ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسلنگ کے اندر خون میں لطپت ریسلنگ کا خون بھی ایک دم نکلی ہوتا ہے جی ہاں مکہ مارتے وقت ایسی ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے مارنے والا دوسرے کے چہرے پر مارنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں پھوڑ دیتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دوسرے کے چہرے سے واقعی میں خون نکل رہا ہو دوستو اسی طرح موک کے اندر سے نکلنے والے خون کے لیے سپیشل بلڈ ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ریسلرز بڑی صفائی کے ساتھ دانتوں تلے چباتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے دانتوں یا پھر مو سے واقعی خون نکل رہا ہو نمبر فور کیا ڈیوڈیو ای کے ریفری بھی فیک ہوتے ہیں تو دوستو دوسرے کھیلوں سے ہٹ کر ڈیوڈیو ای کے ریفری بھی اس سکرپٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور ڈرامے کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں مگر اس سکرپٹڈ ریسلنگ کو کرنا بھی یقینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ ایک عام شخص کے اس سکرپٹ کو پرفارم کرنے پر خطرناک چوٹ آ سکتی ہے ریسلنگ کئی سالوں کی میند کے بعد ہی اس کھیل کو پرفارم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انجریز سے بچاتے ہیں دوستو آخر میں میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کھیل بھلے ہی فیک ہو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اسے ضرور دیکھئے اور انجوائے کیجئے تو یہ تھی ڈیوڈیو ای کی سمارائزد ہسٹری اور کچھ فیکٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ